آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی فٹی ایڈیوں کو رپیئر کرنے کا ایک ایسا طریقہ جس سے آپ کے پاؤں کی ایڈیاں جو ہیں وہ نرم و ملائم ہو جائیں گی خوبصورت ہو جائیں گی کومل ہو جائیں گی صرف ایک رات کے استعمال سے سردیوں میں ہمارے پیروں کی ایڈیاں بہت زیادہ فٹنے لگتی ہیں کیونکہ ہم پانی کا استعمال بہت زیادہ کم کر دیتے ہیں جب ہمارے جسم میں پانی کا جو استعمال ہے وہ کم ہو جاتا ہے تو ہماری باڈی میں ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہماری ایڈیا جو ہے وہ فٹنے لگتی ہیں ہماری سکین جو ہے وہ صحیح طریقے سے پروپر طریقے سے مسترائز نہیں رہتی تو آج ہم بینہ کسی مسترائزر کے بینہ کسی لوشن کے بینہ کسی کریم کے اپنی ایڈیوں کو کس طرح سے نرم و ملائم اور خوبصورت بنا سکتے ہیں یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ نے ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھ لینا ہے سب سے پہلا انگیجن جو ہے وہ ہے جی ویزلین ویزلین کے اندر کچھ چیزیں میں اور بھی ایڈ کروں گی جس سے آپ کی ایک زبدہ سی کریم بن جائے گی یہ آپ نے ایک رات استعمال کرنی ہے پہلے ہی رات میں آپ کی فٹی ایڈیا جو ہے وہ ساف ہو جائیں گی خوبصورت ہو جائیں گی نرم و ملائم ہو جائیں گی ون ٹیبل سپون آپ نے ویزلین لینی ہے اور ساتھ میں ہی آپ نے ون ٹیبل سپون آپ کے پاس وکس بام ہے گھر میں مجود ہے تو وہ آپ لے سکتے ہیں نہیں تو آپ کے پاس کوئی دوسرا اور بام ہے تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں میرے پاس یہ ہربل والوں کا ہے تو میں یہ ون ٹیبل سپون جو ہے وہ لے لوں گی تو آپ اس کے جگہ کوئی دوسرا بام بھی لے سکتے ہیں لیکن آپ نے ویزلین بام ہی کا ہی استعمال کرنا ہے بام کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ہیلنگ پروپٹیز پائی جاتی ہیں یہ ہمیں اندر تک جو ہے مائی باڈی کو ہیل کرتی ہے کرمائش جو ہے وہ دیتی ہے ہیل کرتی ہے جس کی وجہ سے ہماری جو فٹی ایڈیاں ہیں وہ اندر تک جو ہے وہ ہیل ہوں گی یہ کیسے ہوگا اور اس کو لگانے کا کیا پروپر طریقہ ہے وہ بھی میں آگے چل کر آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتی ہوں وہ اپنے ویڈیو میں محصہ اینڈ تک بنے رہنا ہے نیکس میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں گلیسرین گلیسرین ہم اس میں آدھا چمچ ہی شامل کریں گے اب تینے چیزیں جو ہے وہ آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینی ہے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد یہ مارے پاس ایک زبدالسی کریم بن کر تیار ہو جائے گی آپ اسے بنا کر بھی رکھ سکتے ہیں اچھا اس کریم کے اتنے بے شمار فائدے ہیں یہ ایک زبدالسی آپ کی موسٹرائزر کریم جو ہے وہ بن کر تیار ہو چکی ہے یہ آپ کی بھٹی ایڈیوں کو تو روپیر کرے گی ہی ساتھ میں اگر آپ کی باڈی میں کسی جگہ پر بھی جو ہے پین ہو رہا ہے سوجن ہو گئی ہے سیلنگ ہو گئی ہے تو آپ اس جگہ پر اس کریم کا مساج کریں گے تو آپ کی درد جو ہے وہ چٹکیوں میں گائب ہو جائے گی آپ کو اس پین سے جو ہے وہ رلیف ملے گا اکثر لیڈیز جو ہوتی ہیں گھر میں کام کر رہی ہوتی ہیں ونٹرز میں جو ہے کپڑے دھولیتی ہیں یا کوئی بھی ایسا بھاری کام کرتی ہے ان کی کمر میں پین ہو جاتی ہے یہاں پھر جی ٹانگوں میں درد شروع ہو جاتا ہے تو آپ اس کریم کا مساج کریں چٹکیوں میں آپ کی درد جو ہے وہ گائب ہوگی بہت ہی زبردست یہ کریم ہے چھوٹے بچے گھر میں ہوتے ہیں ان کو چسٹ انفیکشن ہو جاتا ہے تو آپ جو ہے اس جگہ پر بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت ہی زبردست جو ہے ریمڈی ہے اسے ضرور آپ نے جو ہے اینڈ تک دیکھنا ہے اور دوسروں تک بھی اسے شیئر کریں اور ویڈیو کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اپنا کومنٹ میرے ساتھ لازمی جو ہے وہ شیئر کیا کریں مجھے اپنا فیڈ بیک دیا کریں اسے مجھے بہت زیادہ خوشی ملتی ہے جب آپ ایک خوبصورت سا کومنٹ کرتے ہیں تو جی ہماری یہ کریم بن کر تیار ہو چکی ہے اسے اب کس طرح سے لگانا ہے یہ آپ نے لازمی اینڈ تک دیکھنا ہے اسے لازمی رات کو سونے سے پہلے آپ نے اپنی فنگر کی مدد سے اسے آپ نے اپلائی کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک شوپر جو ہے وہ اپنے پاؤں پر چڑھا لینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے ایک سوکس جو ہے وہ پہن لے رہے تاکہ یہ کریم جو ہے اندر تک آپ کو موسٹرائز کر سکے آپ کی باڈی کو اور پھر جو ہے صبح آپ نے جو ہے وہ نیم گرم پانی میں پانچ منٹ کے لیے اپنے پاؤں کو ڈپ کرنا ہے پھر اچھے سے پرس قبر سے آپ نے اچھی طرح سے رب کر لینا ہے اور پھر اپنے پاؤں کو واش کر لینا ہے ایک ہی رات میں یہ کمال کر دے گی کریم اتنی زبردست ہے آپ اسے بنا کر رکھیں اس کے بے شمار فائدے ہیں آپ اسے جان کا حیران رہ جائیں گے ویڈیو پسند لائک کریں شیئر کریں مجھے اجازتیں خدا حافظ